اسلام علیہ وسلم اسلام علیہ وسلم آپ نے ان کو اکثر یوٹیوب اور ٹی وی چینلز پر وائٹمین دی کی awareness کے بارے میں دیکھا ہوگا تو اس لیے ان کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سبا السلام علیکم آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے time دیا اور وائٹمین دی کے بارے میں بہت important information دینے کے لیے رضا مندیش شکریہ تو سب سے پہلا سوال کہ وائٹمین دی کیا ہے اگر آپ اس کے بارے میں بتا سکیں جی سب سے پہلے وائٹمین دی کیا ہے وائٹمین دی جو عمومی طور پر ہم جس کو دھوپ کا وائٹمین کہتے ہیں یہ عام لوگوں کو بھی تھوڑی بہت اس کی knowledge ہے کہ یہ ہمیں دھوپ سے ملتا ہے ہڈیوں کے لیے ضروری ہے مگر یہاں پہ میں آپ کے اس چینل کے توسط سے یہ عام لوگوں کو بھی یہ پیغام پہچانا چاہوں گی اگاہی بیدار کرنا چاہوں گی کہ یہ نہ صرف ایک وائٹمین ہے بلکہ اب اس کو ایک ہارمون بھی کہا جا رہا ہے وہ اس لئے کہ اس کا جو کردار ہے وہ نہ صرف ہماری جسم کی ہڈیوں کے لیے ضروری ہے بلکہ اس کا کردار اب سر کے بالوں سے لے کر آپ کہیں from head to toe کہ پیر کے ناخن تک اس کا ہر جسم کے ہر آزہ پہ ہر آرگن پہ اس کے ریسیپٹس موجود ہیں جس پہ اس کا اثر ہوتا ہے ہماری قوت مدافعت ہماری mental health ہماری سلیپ ہماری سٹیمنا موڈ muscles ان سم میں اس کا بہت کلیدی کردار ہے یعنی آپ کو کہنے کے مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے different systems ہیں ان سب پہ وائٹمین دی کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے یہ کہنے کے کیا یہ کہنا درست ہوگا بلکل درست ہوگا کیونکہ یہ ایک ایسا master vitamin اب اس کو کہا جا رہا ہے جس کے receptors یعنی اس پہ اثر ہونے والے خلیوں پہ اثر جس سے آتا ہے ان پر یہ ہر جسم کے ہر خلیے ہر آزا پہ موجود ہیں تو اس لئے اس کا اثر دل سے لے کر ہمارے گردے ہمارے لب لبا پینکریاس جس کو کہتے ہیں جگر دماغ دماغ میں ہائیپو تھلمر سپنین گانج جو ہمارے موڈ سلیپ ڈسورڈرز ان سب کو کنٹرول کرتے ہیں سکن ہڈیاں جلد ان سب پہ ہمارا مزامی انہزام ڈائیجسٹیف سسٹم قوت مدافع جس کو ایمیون سسٹم کہتے ہیں ان سب پہ اس کا بہت کلیدی کردار اگر آپ کچھ ہمیں بتا سکیں کہ وائٹیمن ڈی اگر کسی میں کمی ہو جائے تو اس کے کیا سمٹمز ہوں گے وہ کیسے زہر کرے گا کسی انسان میں یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ آج کل اتنی اس کی جو پریولنس میں آپ کو بتاؤں اس کی کمی پاکستان میں اگر ہم صرف پاکستان کے ہی نمبر اٹھائیں تو تقریبا نوے سے پچانوے فیصد افرات میں اس کی کمی دیکھی گئی ہے تقریبا ہر اب یہ میں بہت بڑا نمبر بولی اس کا تو مطلب یعنی ہر دس میں سے نو لوگ ہر کمرے میں اگر بیس لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے اٹھارے لوگ کو اس کی کمی ہوگی لیکن کیونکہ اس کے جو علامات ہیں وہ اتنے ایسے ہیں اتنے سٹل ہیں کہ ہم ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں پٹھوں میں درد کمر میں درد رہنا بہت سالوں تک لوگوں کا چلتا رہتا ہے رہے بال گر رہے اچھی نیند بھرپور نیند کنا آنا موڈ ڈیسورڈر جس کو کہتے ہیں موسمی نزلہ زکام کا باہر باہر بیمار پڑھ نا تو یہ ایسے سمٹم سے علامات ہیں جو ہم عمومی طور پر بہت اگنور کر رہے ہوتے اور دوسر ٹیس پھر بھی کروالیں گے خون کا ٹیس کرا لیں گے دیکھ لو کہیں خون کی کمی تو نہیں ہے اچھا تھائیرویڈ کا ٹیس کرا لو بڑے ٹیس پر چرے جائیں گے لیکن یہ جو ایک بیسک سی چیز وائٹمین ڈی اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں ٹیسٹ کریں تو بہت 95% 98% لوگوں میں اس کی کمی دیکھی گئی ہے یہ بہت امپورٹن بات آپ نے مینچن کی ہے کیونکہ یہ تو اس طرح نوے پرسن جو پاکستان کی وائٹمین ڈی اس میں کمی ہے کمی اگر دیکھا جائے تو کافی حران بات میرے لئے بھی ہے اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو آپ جو سمٹمز علامات بتائی ہیں میں سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ وائٹمین ڈی چیک لیول چیک کر آئیے اچھا یہ بہت بات دوسری بات جو آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ وائٹمین ڈی ملتا کہاں سے ہے اس کی سورس کیا ہے وائٹمین کیا کہ ہم ہماری جلد کی جو گہری رنگت ہے جنوبی ایشیا کے ممالک جس میں بھارت پاکستان بنگلہ دیسرے لنکہ یہ سب شامل ہیں میڈلی اس ہمارا شامل ہے اس میں آپ نے دیکھو گا کہ ہماری رنگت تھوڑی گہری ہوتی ہے وہ قدرت نے ہمیں رنگت گہری رنگت اس لئے دی تاکہ جلد کے موزی امراض یا کینسر سے دھوپ کا مزہر اثرات نہ مگر پھر کیا ہوا کہ ہم لوگ اسی دھوپ کو جو وائٹیمن ڈی کا مین سورس تھا اسی سے بھاگنا شروع ہو گئے جو ہم ایک کونسپٹ آپ کہیں کہ بلکل اگنور کرتے ہیں اور اگنور کے بلکہ بھاگتے دھوپ سے بھاگتے ہماری سن بادنگ کا تو کونسپٹ ہے ہی نہیں ہم لوگ اگر باہر بھی جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو دھوپ میں جو کام کر رہے ہیں تو وہ بھی پیفر کریں گے درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں کپ پین لیں دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کو تو آپ شوڑی جن جو گھرے لو خواتین ہیں جو ہماری اندور ورکنگ من جو نائن ٹو فائف کی جو کرتے ہیں ڈاکٹرز میں ابھی میں نے ریسنٹ کیا تھا جس میں ہمارے لاہور کے بیشتر ہسپتال بڑے ہسپتال ان کے ڈاکٹروں پہ ہم لوگ نے سب کے ٹیسٹ کر آئے تقریبا کافی بڑے نمبر پہ ہم نے ٹیسٹ کر آئے تو اس میں دیکھا گیا کہ 78% ڈاکٹرز پڑے لکھے لوگ اور ہرثوپیڈک سرجن بھی شامل ہیں جو ہڈیوں کے بہت آفیس کی ورکنگ آرز میں آفیس میں رہتے ہیں گھرے لوگ ہواتین جن کا باہر نکل نہیں ہوتا نکلتے بھی ہیں تو ہم اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں تو اس لئے اس کی کمی زیادہ دیکھی گئی اچھا دوسرے اگر ہم اس کے سورس پہ آئیں تو دوکٹر محشود میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ دال چاوز گوشت مٹن بیف کورما نہاری جو بھی ہمارے روز مردہ گاجا ٹیماٹر پیاز اچھا فروٹس میں آ جائیں اپل بنانا سیب کیلا اورنج کوئی بھی تو ان میں زیرو اچھا تو پھر کس میں ٹھیک ہے جن سورسز کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ چلیں اس کو وائٹیمن ڈی رچ سورسز کہا جاتا ہے اس میں بھی چلیں ہم اگر دودھ پہ آ جائیں تو ہم تو بہی بہت کھاتے پیتے لوگ ہم میں کمی نہیں ہو سکتی ہم تو روز دو گلاس دودھ اور ہم انڈے کھاتے اور ہم مچھلی بھی کھاتے تو یہ بھی میں آپ کے چینل کی توجہ سے بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ روزانہ کے چھے سے بارہ انڈے بھی ایک درجن انڈے روزانہ کے بھی کھائیں گے تو آپ کی اس دن کی وائٹیمن ڈی کی ریکوائیمنٹ پوری نہیں ہوگی اب یہ کیسے کیونکہ ایک اگ میں ڈیفرنٹ چارٹس یہ جو ہمارا اس کو کسی بھی دائیٹری چارٹ جیسے یو ایس کا ہے وہ دائیٹری اسوسییشن کا چارٹ ہے اگر آپ ساری لسٹ دیکھیں گے تو جیسے ہارڈ بوائل دائد میں 40 انڈیشن 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 پھر اس پہ دیکھتا ہے اچھا وہ بھی زردی میں سفیدی نہیں زردی ہم ایسی سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں کہ کولیسٹرول کی وجہ سے یا ڈائٹنگ کی وجہ سے پھر ہم آئیں دودھ پر دودھ میں ہنڈرڈ انڈیشن 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 بھی ایٹھ ہنڈرڈ ٹو انڈیشن تا آپ کو کتنے تقریبا آٹھ سے مکرول جو سادہ تر فریش وارٹ فش ہیں جو ہم کھاتے بھی نہیں تو وہ بھی آپ کو روزانہ آدھر پلیٹ کھانی ہوگی یا کم از کم ہفتے میں دین چار دفعہ تو اس دن کی ڈیکوائیمنٹ اور یہ میں ان کی بات بتا رہی ہوں ڈاکٹر ماشور جن میں کمی نہیں ہے یہ منٹی لنس کی بات بتا روزانہ کی آپ اتنی تو غزہ سے ہمیں ملنی رہا صورت سے ہم بھاگ رہے ہیں سپلیمنٹ کو ہم آوائیڈ کرتے ہیں تو اس لیے پھر جو ایک پینڈیمک کی شکل اختیار کا عید گئی جو کوویٹ کے ساتھ کلاپس کر گیا اس کو کہہ رہے ہیں کنورجنس آف ٹو پینڈیمک یعنی آلریڈی وائٹیمنٹ ڈی کی ہم میں کمی تھی اور پھر اب یہ کورونا آگیا تو دونوں کی وجہ سے جو ایک والکینو سمجھے آپ ایک جو مونسٹر ہمارے سامنے آگیا اچھا تو اگین پڑی انٹرسٹن انفرمیشن آپ نے دیئے جو بردہ پہ آپ نے بات کی ہے دون ایک نورمال ایک کانسپٹ ہے کہ اگر آپ ایک گلاس دون پی لیں وہ کافی ہوگا جو جیسے آپ نے کلیرفائی کیا ہے کہ نورمال ریکوائرمنٹ کے دیلی ریکوائرمنٹ کے لئے تقریبا آٹھ سے دس گلاس پینے ہوگے دون کے پھر جا کے آپ دیلی ریکوائرمنٹ کریں اور اگر کسی کو ڈیفیشنسی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ پینے پڑے جو فیزیکلی پوسیبل نہیں ہے جی تو اس کی آپ کیا ایک ایک وائٹمنٹ سپیشلیسٹ پبلک ہیل سپیشلیسٹ آپ کیا ریکیمنٹ کرے گی سپلیمنٹ کے بارے میں بتائیے کہ اگر تو ہم دھوپ سے بھاگ رہے ہیں تو رضا پہ ہمیں وائٹمنٹ دیدا تیسری آنکشن کیا ہے اس پہ روشنی ڈالی ٹھیک ہے تو دیکھیں تیسری سورس ہم پاس سپلیمنٹ آئیڈیلی تو اگر ہم بھائی بھوک چلے تو یو شوڈ گیٹ آپ کو ٹیسٹ کرا لے آپ میں جتنی کمی آئے گی آپ کے جسمانی وزن کی حساب سے آپ کی غزہ تیہ ہوتی ہے اس میں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو موٹے لوگ ہیں ان کو تقریباً دو سے تین گناہ زیادہ ویٹیمن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ویٹیمن ڈی ایک فیٹ سولیبل جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہماری جسم کی چربی میں چھپ جاتا ہے اس میں گھل ہو جاتا ہے تو ہماری جسم کو آئی رہت ہے تو جن لوگوں کا وزن زیادہ ہے ان کو مزید زیادہ چاہیے تو اگر ہم سپلیمنٹ کی بات کریں جیسے پاکستان میں سانی ڈی ہے بہت سے دوسری مارکٹ میں بھی آویلیبل ہیں تو آپ کے پاس پوری رینج ہے بچوں میں پور ہنگرڈ یونیس کے ڈروپ ہیں وہ ایک سے دو کترے بچوں دو لاکھ تک کے سوپ جلز جو یلو کلر کی سوپ جلز ہوتی وہ بھی آپ لے سکتے ہیں سر بہت خوش کے دوسری